السلام علیکم تھاج و ناخوب ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق اس قرآن میں ہے ابتر کے جہاں کی تعلیم اس قرآن میں ہے ابتر کے جہاں کی تعلیم کہ جس نے بنایا مومن کو میں اوپر وی کا امیر ان چند اشار میں شاعر بتانا چاہتا ہے کہ آج کل کے صرف کفار ہیں ہی نہیں بلکہ چند مسلمان بھی ایسے ہیں جنہوں نے یہ مان لیا ہے اپنی عقل سے یہ تصور اور فیصلہ کر لیا ہے کہ قرآن کی تعلیمات اس دور کے لیے ناکس ہو نا مکمل ہے دور جدید میں اس کی تعلیمات کا کوئی اطلاق نہیں ہو سکتا اس بات کا بھرپور رد علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں ہے ابتر کے جہاں کی تعلیم اس قرآن میں ہے ابتر کے جہاں کی تعلیم بنایا جس نے مومن کو میں اقرمی کا امیر تنبہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز تنبہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز تینہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر تھا جو ناخوب بدتدریج وہی خوب ہوا تھا جو ناخوب بدتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر قرآن میں ہی میں وہ راز پوشیدہ ہے کہ جب کوئی سا کہ وہ ایک مومن کو ایک مسلمان کو سچا اور حقیقی مومن بنا سکتا ہے یہ ایک مومن ہی کی شان ہے کہ جب وہ اپنی ذات کو قرآن میں فنا کر دیتا ہے اور قرآن کو اپنا رہبر اور رہنمات تصور ہی نہیں بلکہ مقرر کر لیتا ہے تو بقول اکبار بقول اکبال یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن شکریہ شکریہ شکریہ